جی رضائی ڈالی ہے دو رضائیں اس کے اندر ڈالی ہیں اور یہ کمبل ڈالنے لگا ہے دیکھیں دیکھیں کوئی بندہ نہیں ہے ابھی بھی نظام چال رہا ہے ایسے یہ جی رضائی ہیں دونوں جو ہے دولی ہیں اور اب ان کو سکھانے وہ سامنے لڑکا ڈال رہا ہے پہلے جی ساڑھے آٹھ یورو لگی ہیں جس میں دو رضائیں ڈالی ہوئی ہیں اور کمبل میں جو ہے چھے یورو لگیں گے اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو اٹلی میں آٹومیٹک لاؤنڈری کی شاپ دکھاؤں گا جس میں آپ ایسے کپڑے دو سکتے ہیں جو آپ گھر کی مشینوں میں نہیں دو سکتے جیسے بڑی بڑی ڈبل رضائیں ہوگی ڈبل کمبل کلین جو ہوتے ہیں وہ اچھا جو یہ اس طرح کی شاپس ہیں اس میں بندہ کوئی بھی نہیں ہوتا اور سارا کچھ آٹومیٹک ہوتا ہے صرف گھر سے لے کے یا شاپ سے لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ادھر مشین کے اندر ہی صرف ہوتی ہے آپ نے بس پیسے ڈالنے ہیں جتنی مرضی بڑی بڑی مشینیں ہوتی ہیں تقریباً اتنی اتنی تو جتنی بڑی کوئی چیز ہے کلین ہے رضائی ہے ساری وہ بڑے اچھے طریقے سے دو کے سو کھا کے باہر نکالتے ہیں اچھا پاکستان کی طرح اٹلی میں بھی ڈرائی کلین کی شاپس ہیں پر وہ پیسے زیادہ لیتے ہیں تو جیسے گھر میں کسی بندے کی مشین خراب ہو گئی ہے تو وہ اس طرح کی شاپ سے آکے کپڑے دو سکتے ہیں رضائییں دو سکتے ہیں یہاں کوئی بندہ مسافر ہے کہیں جا رہا ہے اس کے کپڑے گندے ہو گئے ہیں مطلب اس کے ساتھ بیگ ہے یہ کپڑے اس کے گندے ہیں تو وہ بھی ادھر جا کے آرام سے دو سکتے ہیں بڑی زبردست چیز ہے تو ابھی آپ کو میں لے کے چلتا ہوں شاپ سے شاپ پہ اور شاپ آپ کو میں دکھاتا ہوں جو دوست نیا ہے چینل پر وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں جو دوست فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں وہ مجھے لائک اور فالو ضرور کریں میں اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں دوستو ہم نے بیگ میں ڈال لئی ہیں دیسی طریقے سے یہ دو رضائیں ہیں ایک کمل ہے تو دیکھیں یہ گھر میں ہمارے جو مشین تھی نا اس میں یہ نہیں دوئے جا سکتے تھے اس طرح جب بھی سردیاں ختم ہوتی ہیں تو دو ہو کے بندہ رکھ لیتا ہے تو دوستو یہ کپڑے دونے والی شاپ ہے یہ دیکھیں یہ سامنے دروازہ بھی میں اندر چلتا ہوں اور آپ کو میں دکھاتا ہوں کے اندر سے کیسی ہے یہ نا تو جیسے ہی اندر انٹر ہوں گے تو سامنے یہ سانیٹائزر پینو نے بوتل لگائی ہوئی اور رکھی ہوئی ہے اور ذرا یہ دیکھ لیں کیسی ہے یہ شاپ نا سامنے جو مشینیں ہیں تین یہ سکھانے والی ہیں اور ادھر لگی ہوئی ہیں دو بڑی اور تین چھوٹی یہ دونے والی ہیں ادھر بندہ بیٹھ سکتا ہے جس نے کپڑے ڈالے ہوئے اگر ویٹ کرنا چاہتا ہے ادھر بیٹھ کے تو آرام سے وہ بھی کر سکتا ہے اگر جانا چاہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے چوری چوری کوئی نہیں ہوتے یہ جب سوکھیں گے تو اس ٹرالی میں ڈال کے تو پھر لے کے جاتے ہیں یہ بھی دو تین ٹرالی ہیں ادھر پڑی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اچھا جی یہ ہے ایک اس میں خوشبو ہیں مختلف طرح کی جو کپڑوں میں لوگ ڈال سکتے ہیں بتا مختلف طرح کی خوشبو ہیں ادھر یہ ایک ٹیشو کا رول پڑا ہوگا ادھر ساتھ یہ ٹیبل ہے تو ٹیمپی سے ایک گھڑی لگی ہوئی ہے دیکھیں یہ ادھر کوئی اونر نہیں ہے شاپ کا ادھر بیٹھا ہوا سارا کچھ اوپن ہی ہے پر یہ ہے کہ کوئی چیز اٹھا کر کوئی بھی لے کے نہیں جاتا یہ لڑکے نے کپڑے نکال لیں ابھی یہ دیکھیں ابھی وہ سامنے میرے خیال میں سکھائے گا یہ رزائی ڈالی ہے دو رزائیں اس کے اندر ڈالی ہیں اور یہ کمبل ڈالنے لگا ہے دیکھیں آ جائے گا نا آ جائے گا یہ دیکھیں یہ سپنو ہو رہے ہیں ماشین میں یہ کسی اور کے ہیں یہ ڈالے ہوئے ہیں انہوں نے اور یہ بھی دوئجہ آ رہے ہیں یہ آٹومیٹک سارا سسٹم یہ جی پیسے ڈالنے لگے ہیں پیسے ڈالنے لگے ہیں بڑی والی مشین جو ہے نا ساڑھے آٹھ یورو پہلے جی ساڑھے آٹھ یورو لگے ہیں جس میں دو رزائیں ڈالی ہوئی ہیں اور کمبل میں 6 یورو لگیں گے اس کا سارا جو سسٹم ادھر ہے اور مشین نے دونے والی ادھر لگی ہوئی ہیں یہ جو رزائی والی مشین ہے ایک گھنٹہ چلے گی ساڑھے آٹھ یورو لگے ہیں اس کے تو یہ رزائییں اس کے اندر ڈالی ہوئی ہیں اور یہ کمبل والا ہے یہ جی رزائییں دونوں جو ہے دولی ہیں اور اب ان کو سکھانے وہ سامنے لڑکا ڈال رہا ہے یہ کوئی اور بندہ ڈال کے گیا ہوئی ہے ادھر رزائییں کپڑے شپڑے اپنے دوسری میں کمبل ہے وہ نکال رہا ہے اے بڑا وزنی ہو گیا انہا ہے تھلے رہا لگے نہیں ایک مشین میں تینوں اب ڈال کے تو سکھائیں گے اور بھی ہوتا تو آ رہا ہے ایک دو کمل اور ہوتا تو آ جانا تھا وہ بھی یہ جی دو یورو اس مشین میں ڈال لیں ہیں کپڑے سکھانے کے لئے تو یہ والے کپڑے ہمارے ہیں سوکھ رہے ہیں جی تو ابھی ہم جا رہے ہیں پھر بعد میں آئیں گے پہلے بھی چلے گئے تھے جب دونے کے لئے ڈالے ہیں ہوتے ہوئے تھے ان مشینوں میں تو ابھی پھر جا رہے ہیں کیونکہ ٹائم لگتا ہے تو پھر واپس آئیں گے دیکھیں کوئی بندہ نہیں ہے ابھی بھی نظام چال رہا ہے ایسے اچھا جی دوستو میں ابھی گھر سے واپس آیا ہوں تو یہ رضائیں ہماری نکال کے کسی نے اسی رکھ دی ہیں اپنے کپڑے ڈال لی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے اگر کوئی بندہ ادھر نہیں ہے جس کا کپڑے مشین میں تھے تو وہ نکال کے ادھر رکھ دیتے ہیں یہ ہمارا شاپر ہے اس میں لے کے میں جاؤں گا تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی پھر میں کسی اور ویڈیو میں ملوں گا تب تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ